موسیقی کوئی تک دستی ہو جاتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہوگا لیکن لوگ کہتے ہیں یا تو یہ نیت پر خراب ہے یہ نہیں دیکھیں گی کہ اس کو مسئلہ ہے یا اس کو کچھ بتا دیں جیسے کہ آپ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا کریں اس کو تانہ دیتے ہیں تو رزق میں فراوانی کے لئے نسخے تجویز کر دیں جو کہ عوامی ہو اور جو بھی سن رہا ہو جو بھی کسی کو شیئر کرے مطبع آپ کی بتائی ہوئی بات آپ کی جو آواز ہے تو اس کو فائدہ ہو یا عزیزو یا رزاکو فجر کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے تین بار اول اور آخر دروشریف یہ اگر میریڈ آدمی ہے تو اس کی زوجہ بھی پڑھ سکتی ہیں اگر میں ان میریڈ ہے تو اس کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو بھاڑک ہیں وہ گھر کے افراد پڑھ سکتے ہیں اپنے کفیل کے لئے یہ اس کی عوامی اجازت ہے سب پڑھ سکتے ہیں یا عزیزو یا رزاکو پانچ سو بار ایک دن اب کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اب مثال کے طور پر اسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا وہ فجر کی نماز کے بعد اس کی اور مصرفیت ہوتی ہیں اس کو آفس کے لئے نکلنا ہے تو پھر وہ کسی بھی ٹائم پڑھ لے لیکن یہ ہے کہ زیادہ فائدہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی باتہ اگر نہیں ہے تو پھر عشاء میں پڑھ سکتے ہیں کہ عشاء میں تو آپ کے پاس مسجد میں بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے بہتر افضل جو ہے وہ فجر کی نماز میں لیکن اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد وقت نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی بھی وقت پڑھ لے زہور میں پڑھ لے اثر میں پڑھ لے مغرب میں پڑھ لے عشاء میں پڑھ لے ویسے کسی وقت پڑھ لے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دس منٹ ہے صحیح صحیح ویسے کھر آپ نکالنا چاہے تو اپنے لئے کہتے ہیں رسک کی فرامی جائے وہ صبح فرشتے لے کر آتا ہے اور اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں اور فرشتہ جس وقت رسک لے کر آتا آپ سوئے بھی ہوتا ہے ویسے ہی واپسے لے جاتا ہے پھر آپ کیسے ان کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر پرابلمز ہیں لیکن گو آن آپ کو ایک چیز اچھی پتا چل گئی آج کل حکیم صاحب بہت زیادہ مزاج میں دیکھا جا رہا ہے کہ نہ لڑکیوں میں برداشت ہے نہ لڑکوں میں برداشت ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے چھیک ہے چھیک اور یہ آپ بھی کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے اس فیلم میں ہیں حکمت میں بھی ہے روحانیت میں بھی ہے تو آپ کے پاس ایسے کیس بہت زیادہ آتا ہوں گے تو ایک بھائی ہیں جن کا مسئلہ ہے کہ دو بار طلاق ہو چکی ہے اور اب ان کا رشتہ نہیں ہوتا بڑے پریشان ہیں وہ کچھ ان کے لیے ایسا نسخہ یا کچھ ایسے ہی ان کو دعا بتا دیں یا کوئی ایسی وظیفہ بتا دیں جس سے ان کے اوپر بھی لوگوں کی نظر کرم ہو اور دوبارہ پیسی دفعہ ان کا گھر بھر سے ہے بات یہ ہے کہ دو مرتبہ ڈیورٹس ہو گئی ہے تو وہ بلیک لسٹ ہو گئے نا پھر جی بلکل یہ ہے اب ہر آدمی ڈرے گا کہ یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بلکل یہ ہے ایک دفعہ چلو ہو سکتا ہے دو دفعہ ہوئی ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے بھارے ان کو چاہیے یا عزیزو یا لطیفو تین سو مرتبہ پڑھیں تین مہا کا یہ عمل ہے انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو ان کے لیے اچھا رشتہ آ رہے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ آدمی ویسے ہر آدمی کو چاہیے مجھ کو بھی آپ کو بھی سب کو کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں صحیح بات ہے اچھا بسا عقال ہماری غلطی نہیں ہوتی ہے صحیح لیکن اگر رستے میں کٹے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے اس سے صحیح بات ہے اس سے بھی ہم نے سیکھنا ہے بالکل تو اپنے لرڈنگ فیس کو جاری رکھیں جو غلطیاں ہوئیں یا جو بھی ایسے سرکمسٹینسز بنیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ یہ ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایسا کوئی سین کریٹ نہ ہونے پائے ایسے حالاتی پیدا نہ ہو تو اس طرف جائے نہ ہو میں نے بڑی ایک اچھی بات پڑھی تھی حکیم صاحب کہ زبان جہاں وہ رشتہ بناتی بھی ہے رشتہ توڑتی بھی ہے اور اگر زبان تیز نہ ہوتی تو اس کو بتیس دانتوں کے پیچھے نہ رکھا جاتا تو پڑھی تھی مثال ہے یہ بھی کہ واقعی میں ایک زبان ہی ہے جو آپ کو عرش پہ بٹھاتی اور فرش پہ گراتی ہے اور ہمارے یہاں پر بہت زیادہ یہ فقدان ہو گیا کہ اگر میاں بول رہا تو بیوی نے مسٹ بولنا ہے اگر بیوی کو کبھی غصہ ہے تو میاں کا فرض ہے کہ اس نے اس کا جواب دینا کبھی آپ چپ ہو جائیں کبھی وہ چپ ہو جائیں تو زندگی آسان گزر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پرابلم ہے لڑکوں کے ساتھ یہ لڑکوں کے ساتھ پڑھائی میں دل نہیں لگتا بچوں کا اکثر پڑھنا نہیں ہے لیکن بڑا بہت بڑا آدمی بننا ہے تو ایسے بچے جو کہ پڑھائی میں جن کا یہ بڑوں کا بھی دل نہیں لگتا تو ان کے لئے کوئی نسخہ تجویز کرنے جب وہ پڑھنے بیٹھے ہیں یہاں لوگ کام کرنے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ایک آپ نے جو بات کہی ہے اس سے بچوں کی حد تک نہیں ہے بڑوں میں بھی بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا دفتر میں کام میں دلی نہیں لگتا اور اس کی بات ہے نوکری کو چھوڑے ہیں جس کا اپنا کاروبار ہے وہ آ کے شکیت کرتا ہے کہ کام کرنے کو دل نہیں ہوتا کہنے کے لئے وہ پرچیس آرڈر آتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ جمع کرنے کے لئے یہ وہ کہتے ہیں آرچھائر کر لے اس قسم کے لوگوں کو جب اس کیفیت میں جو مقتلہ ہیں گرفتار ہیں ان کوئی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیا یا سورہ فلک سورہ ناس ملا کے پڑھ لیا ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو پہنچے سورہ فلک سورہ ناس آیت القرصی پڑھ لیا تین مرتبہ پڑھ لیا اگر بڑے ہیں عمر میں اور وہ اپنے کام کاج میں سمجھتے ہیں کہ ان کا دل نہیں لگ رہا تو جیسے وہ اپنے دفتر پہنچیں سیٹ پہ بیٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ یہ قریمات آدھا کریں آیت القرصی کم از کم تین مرتبہ پڑھ لیا نہیں تو سورہ فلک سورہ ناس ملا کے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو دفعہ یہ بڑے یہ پڑھ لیں اچھا خواتین ہیں ان کے ساتھ اگر یہ ایشوز ہو رہے ہیں کہ ان کو گھر کے کام کاج میں توڑ سکت ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے امور خانہ داری شروع کرنے سے پہلے پہلے کچن میں جانے سے پہلے یا کچن میں پہنچتے ہی یہ پڑھ لیا کریں اور پھر اپنا کام کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والے ہیں آسانی بھی ہوگی ان کے لئے ان کا دل بھی لگے گا رخبت بھی ہوگی اور کھانا بھی اچھا بنائیں گی جو لوگ اپنے دفتر کے امور کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے دیں گے اور جو بچے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اور ایک بہن کا مزتا ہے حاکیم صاحب کہ ان کے شوہرین کو گھر سے نکال دیا ہے اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں تو کوئی ایسا وظیفہ کہ ان کے جو ہزبن ہیں وہ ان سے دوبارہ رابطہ کریں یا وہ اپنے گھر تک دوبارہ رسائی حاصل کر سکیں تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا ضرور اور ربکو جی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں ساتھ چلتی رکھیں اس کے لئے یہ کریں کہ آپ سورہ یاسین میں آخری کچھ آیتیں ہیں وہاں سے اسٹارٹ رہے ہیں وہاں سے اسٹارٹ کر کے آخر تک پڑھیں نو مرتبہ پڑھیں تصور کریں یہ دیکھ کے پڑھیں اور جب پڑھ لیں تو پھر تصور کریں اپنے شوہر کا اور ان سے جیسے میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں ان کو پھر بولیں گے کہ تم مجھے لینے آجاؤ یہ عوامی اجازت نہیں ہے اس کی یہ ان کے لئے ہے کیونکہ یہ بالخصوص ایک عمل ہے اور لازمی سی بات ہے کہ اس کے اندر کچھ اصول کار فرما ہے یہ صرف آپ ہماری اس بہن کو بتا دیجئے گا لیکن اس کی عوامی اجازت نہیں ہے جو اس کی عوامی اجازت چاہتے ہیں اگر کسی اور بچی کو مسئلہ ہے تو ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر لیں بلکل آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے تاکہ جو کہ عوامی جن کی اجازت ہے وہ حکیم صاحب آپ کو بار بار بتا دے لیکن جس کی عوامی اجازت نہیں ہے تو اس سے گریز کریں کہتے ہیں کہ آپ اپنے مولد سے پوچھ جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے ایک بھائی ہے ان کے بیگم میں کہتے ہیں کہ ان کا دماغ بند کیا ہے ان کے گھروں کو بڑا مسئلہ ہے اب دماغ بند کرنا مطلب اپنی طرف ہما دیا یا کیا یہ مجھے پروپرلی سمجھ نہیں ہے کیونکہ آپ روحانیت میں ہیں تو آپ زیادہ بہتر بتائیں گے ان کے بھائی کا دماغ کیسے کھولے گا اور کیا وجوہات ہیں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کی کوئی مالی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ یہ میرا شوہر کابو میں رہے میری بات سنے میری بات مانے اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں اب یہ تو depend کرتا ہے case to case person to person لیکن اس قسم کے لوگوں کے لیے اگر مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھائی کے دماغ کو باندھا ہوا ہے تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس نو مرتبہ پڑھیں ملا کے نمک کے اوپر نمک کے اوپر پڑھ کے دھم کریں اور وہ رضا میں ان کی شامل کر دیں ان کے بھائی سب گھر والے کھا سکتے ہیں لیکن ان کے بھائی کو بالخصوص یہ کھلائیں تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے بندش کی تو وہ انشاءاللہ کھل جائے گی اچھا اس کی بھی عوامی اجازت نہیں ہے یہ صرف ان صاحب کے لیے ہے صحیح 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 جن کے لازمی سی بات ہے کہ person to person case to case ان کا مسئلہ انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا بالکل یہ عوامی اجازت نہیں ہے جنس بھائی کے لیے ہیں وہ ہی اس کو کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تھوڑا سا ایک عوامی مسئلہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات محنت کرتے ہیں زندگی میں اپنا کہتا ہے نا جی جان لگا دیتے ہیں لیکن in last of the month وہ جب پندرہ یا بیس گزرتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں ہمارے خرچیں پورے نہیں کر سکتے ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو مرد بچارہ کیا کرے ایسی جو کیفیت میں گھرےوے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی وظیفہ بتا لیں پہلے تو اس کسی ان کے جو گھر والے ہیں میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جہرے دادا ایک بات فرماتے تھے اللہ ان کو حریقہ رحمت کرے کہ گہوں کی روٹی حضم کرنے کے لئے لوہے کا پیٹ چاہیے ہوتا ہے صحیح آسانی سے جب سب چیزیں مل رہی ہوتی ہے نا تو حضم نہیں ہو رہی ہوتی کچھ لوگوں کو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ناشکری سے بلکل یہ ناشکری ہے بھارل یہ جو صحابہیں سورہ قریش پڑھیں ستر مرتبہ اور چینی پہ دم کریں مثال کے طور پر پچاس گرام آدھا پاؤ ایک پاؤ آدھا کلو جو بھی ہے تھوڑی سی چینی لے لیں اس کے اوپر وہ دم کریں اور جو گھر میں چینی کا ڈبا ہے چاہے کا اس میں جا کے ملا دیں اس نیت سے ان کے گھر والے ان کے ساتھ محبانہ روئی اختیار کریں محبت والا پیار والا اور نرمی والا ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو جملہ کسی کو کہتے ہیں آپ کے دل میں سخت ہی آ جائے صحیح آپ اس کے ساتھ آپ کا روئیہ سخت ہو جائے اور آپ کے دل میں اس کے لئے ہمدردی نکل جائے صحیح تب آپ سخت جملوں کا استعمال کرتے ہیں صحیح بات ہے اور اس قسم کے چلیں ان کی زوجہ نے کہا تو کہا بچے بھی کہہ رہے ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ ٹرانسمیٹ ہو گئی یہ چیز صحیح 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 یہ ایک نرسری ہے بچوں کی صحیح جہاں سے وہ سیکھتے ہیں صحیح بات ہے میں جو جملے کہہ رہا ہوں وہ میرے بچے پکڑیں گے صحیح اس سے لازمی سی بات ہے بلکل یہ بات نہیں اسی طرح سے اگر ان کی زوجہ یہ جملے کہہ رہی ہیں تو ان کے بچے اس کو ایڈاپٹ کریں اور انہوں نے کیا اور انہوں نے بولا بلکل تو میں بیوی کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ کم از کم بچوں کے سامنے بات نہ کریں اور آج کل کے بچے تو ویسی کچھ شدید ایڈوانس ہیں بلکل ایکسٹر نہیں اس کی کوئی سپرلیٹیو ڈگری بلکل بلکل اللہ تعالی محفوظ فرمائے یہ بڑی عجیب بات کہی اور بڑی افسوس نات بات مرد بچارہ پورا مہینہ کام کرتا ہے اور کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے عورت ذریعہ ہے دنیا میں لانے کا لیکن اس کو سمحالنے کا ذریعہ باپ ہے اور اگر اسی کو یہ انٹائم بھاکیم صاحب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو ہماری ضرورت نہیں پوری کر سکتے یا زندگی خراب ہے تو پھر وہ محنت اور ان سب چیزوں پر پانی پھر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام بلکل چیئے ایک منٹ رہتا ہے اور ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ اگر اس عمل کو تیز کرنا ہے تو ان صاحب کو چاہیے کہ وہ روزانہ اسی چینی کے اوپر یعنی چینی کا ڈرڈبہ ہے اس پر روزانہ ستر مرتبہ دم کرتے رہے تو اس سے عمل اور تیز ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے اور پھر یہ حکیم صاحب کہ نیکس پروگرام میں میں ضرور پوچھوں گا میں پہلے سے سوال ایک لوگوں کے لئے کہ ایسی خواتین جو کہ صرف اسی تانے بانے میں رہتی ہیں یہ کہ میاں کام نہیں کر رہی ہے کام کرتے ہماری ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں سوال سے رہنمائی چاہیں گے لیکن اس وقت وقت ختم ہوا جاتا ہے پروگرام کا اور بلکل انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پروگرام میں ضرور آپ سے ہم کہتے ہیں نا کہ درخواست لے کر آئیں گے اور آپ سے جانیں گے ان چیزوں کا حل جو کہ زندگی میں ہمیں درپیش مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور لمبی زندگی میں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے تک کے لئے آپ سے چاہیں گے جاہد اور جی میں بھی چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ یہ جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بھی کھیرتے رہے یہ صرف اتنی سی بات کہ اگر کسی کی آپ حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو خدا آپ کے لئے بھی رستے آسان کر دیتا ہے مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکے گا اللہ نگے مان